اسلام علیکم ناظرین میں ہوں اجاز ریاض اور آپ دیکھ رہے ہیں جی پاکستان ناظرین آج میں اس وفادار ذلجنہ کے ساتھ کھڑا ہوں جس نے دسویں محرم کو نو لاکھ جنواروں میں اپنی وفاد دکھائی اور رہتی دنیا تک اس نے اپنا نام بنا لیا تو آج ذلجنہ کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس کو ذلجنہ کیوں کہا جاتا ہے اس کے اندر جو وفا ہے وہ کہاں سے آئی اسلام علیکم آپ کا نام سر مٹھو شاہ سب سے پہلے ہم مجھے یہ بتائیے گا کہ اس کو ذلجنہ کیوں کہا جاتا ہے وہ ابھی آپ نے بات کی کہ نو لاکھ ہیوانوں میں نو لاکھ جانوروں میں اس جاندار نے اپنی وفا دکھائی مولا کو اپنی جگہ پہ وہاں پہ لکھے گیا اس ٹائم جو جانور لوگ تھے انسان تھے جو وہ ہیوان بنے ہوئے تھے اور یہ ہیوان اپنا وعدہ وفا کر کے مولا کے ساتھ تھا کھڑا ہوا اس لئے اس کو ہم ذلجنہ کا لکب دیا ہے مولا نے اس کو ذلجنہ کا لکب دیا ہے مولا نے اس کو اس دن ہی کہا تھا دس مورم کو کہ جب جب بھی میرا نام لیا جائے گا وہاں پہ تیری سواری برامت کیا جائے گی یہ وہ اس کی نسبت سے ہم اس کو برامت کرتے ہیں تیاری کرتے ہیں اس کی اس کی آپ بریڈ وغیرہ کرواتے ہیں اسی کی نسل کو اگے لے کے جاتے ہیں یا یہ سپیشل کہیں سے منگوایا جاتا ہے دیکھیں اس کی نسل جو تھینا وہ وہاں پہ ہی پردہ کر گئی تھی ٹھیک ہے یہ ایک عقیدہ ہے عقیدت کے ساتھ رکھتے ہیں کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو بچپن میں ہی امام حسین کے نام پہ وقف کر دیتے ہیں اس پہ نہ سواری کر سکتے ہیں نہ اس سے کوئی کام لے سکتے ہیں صرف اس سے کام جو لینا ہے وہ یہ نومی دسویں مرمکو جو برامدگی کرواتے ہیں برامد کرواتے ہیں ذو الجناہ جہاں پہ وہ وہاں پہ اس کے ساتھ کام لیتا ہے اس کے علاوہ اس سے کوئی کام نہیں لیا جاتا اچھا مجھے اس کا یہ بتائیے گا کہ اس کی عمر کتنی ہوتی ہے اور جب اس کی وفات ہو جاتی ہے تو اس کا آگے کا کیا ہوتا ہے اس کو دفنایا جاتا ہے اللہ کو ہی پتا ہے اللہ کو پتا ہے کتنے ہوتی ہے اس کو کتنے در رکھنا ہے دنیا پہ ویسے اس کی عمر پچیس سے تیس سال کے اندر ہوتی ہے اور جب یہ دنیا سے پردہ کر جاتے ہیں مطلب کہ وفات پا جاتے ہیں تب ان کو ہم دفنا دیتا ہے جیسے انسان کو دفنا دیتے ہیں ویسے ہی اس جانور کو بھی دفنا دیا جاتا ہے صحیح اچھا کچھ لوگ اس کے بارے میں یہ بھی کہتے ہیں کہ جب اس کی زیارت کے لیے اس کو برامند کیا جاتا ہے تو اس کو آپ لوگ کچھ ایسی چیز کھلا دیتے ہیں جس سے یہ سست ہو جاتا ہے کہ اس میں کتنی صداقت ہے اس بات میں یہ صرف بکواس ہے نیری بکواس ہے کوئی بندہ جو کہتا ہے کہ کھلاتے ہیں وہ ثابت کرے کہیں پہ بھی ثابت کرے کہ یار انہوں نے یہ کروایا یہ سب بکواس ہے ایک جانور ہے وہ پورا سال کھڑا کے کھا رہا ہے وہ دوسرے دیکھتا ہے جانوروں کو یہ پورا سال یہ جانور کام کرتے ہیں وہ دیکھتا ہے اس پہ اتنا وزن ڈلا ہویا ہے اور یہ میں اکیلا کھڑا کے کھا رہا ہوں اس کو سمجھ نہیں آجے گی کہ یار میرے ساتھ یہ کرتے گئے مجھے رکھا کی ہوا ہے انہوں نے اس ٹائم اس کو پتا ہوتا ہے کہ انہوں نے میرے سے یہی کام لینا ہے مجھے تیار کرنا ہے انہوں نے نکالنا ہے مجھے شبیح ہے میں زلجنہ ہوں یہ سب بکواس ہے کہ یہ مستیاں کرتے ہیں زیور جب زیور اوپر پیناتے ہیں وہ اب بھی کرتے ہیں یہ سب بکواس ہے یہ سب غلط ہے جوٹ بات ہے فضول بات ہے جو لوگ کرتے ہیں یہ وہ فضول بات ہیں کہ جی یہ کر دیا جی ہمارا وہ عیت ہے تو یہ سب فضول بات ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے اچھا میرا اسی کے متعلق آپ سے ایک اور سوال ہے کہ یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ اس کے جو بال ہوتے ہیں وہ جو نیاز ہوتی ہے اس کے اندر ملایا جاتا ہے اس میں کیا سطاقت ہے نہیں یہ بھی بکواس ہے سیم انصر یہ بھی بکواس ہے آپ خود سوچیں ایک چیز رزق ہے کھانے والی چیز ہے اس کا بال ہے گندہ ہے بال بال انسان کے بھی ہوں گندے ہیں جو چیز گندی ہے وہ کیسے رزق میں ڈالیں گے سب بکواس ہے کچھ لوگوں ہم نے سنے ہیں آپ نے تو ہر چیزیں سنی ہیں ہم نے سنے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ گھوڑے کا مو لگواتے ہیں لنگر میں جی جی بالکل ایسے سب بکواس ہے اے رزق ہے یار وہ ہی رزق ہم نے کھانا ہے جی بالکل ایسے سب بکواس ہے فضول بات ہے یہ انتشار والی باتیں ہیں یہ یہ جو شیعہ فرقہ ہے یہ اس کا ذلجنہ کا اتنا زیادہ اترام کیوں کرتا ہے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا مولا کے سارے قدم قدم اس نے مولا کو قدم قدم پہ تیر اپنے اوپر کھائیں ہیں مولا کے تیر اپنے اوپر کھائیں ہیں جو ان کو تیر لگنے تھے وہ اس نے کھائیں اس نے اپنا وفاداری دکھائی ہے کہ میرا یہ مالک ہے اس کو میں نے اس جگہ سے لے کے جانا یہاں سے نکال کے ان میں سے نو لاکھ یزیدی امام حسین پہ جب تیر چلا رہے تھے ان کو قتل کرنے کے نکلے تھے آگے سے تو اس ٹائم یہ جانور اس نے اپنے وفاداری دکھائی تھی مولا کے حصے کی تیر اس نے اپنے اوپر کھائے تھے وہ اس ٹائم مولا نے اس کو کہا تھا کہ جہاں جہاں پہ میرا ذکر ہوا کرے گا وہاں وہاں پہ تیرا شبیہ تیری نکلا کرے گی مجھے تجھے نکالا کریں گے لوگ یہ وہ چیز ہے مولا ذکر میرا ہوگا دکھایا تیرے جا آئے گا یہ وہ چیز ہے اس لئے زلجنہ سے اقیدت کرتے ہیں اتنی زیادہ اچھا میں نے ایک اور بھی بات سنی ہے کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ زلجنہ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارا نکال ٹوٹ جاتا ہے اس کے بارے میں کیا آپ کی رہے ہیں آپ خود سمجھ دھار ہیں نکال کو چھوٹی چیز نہیں ہے کہ ٹوٹ جے ایسا ہی ہے نکال گسے میں بھی طلاق دے تو طلاق نہیں ہوتی تو یہ تو گوڑا دیکھنے سے طلاق ہو جاتی ہے یہ فلوسفر رہی ہے میں نے کہا انتشار باز کچھ لوگ ہر فرقے میں انتشار بلانے والے ٹھیک ہے اگر ان کا نکال ٹوٹتا تو پھر وہ یہ بند کروائیں جو بارہ ربی اول پر نکالتے ہیں کرشنہ نگر میں گوڑا جس کو سجاتے ہیں رسول خدا کا گوڑا بنا کے وہ بند کروائیں وہ بھی تو پھر نکال ٹوٹنے والی بات نہیں ہے وہ بھی تو گوڑا نکالتے ہیں یہ سب فضول ہے انتشار بازوں والی بات ہے لڑائی جگڑے والی فساد والی باتیں ہم نے امن و امان سے رہنا ہے جو چیز حق پہ ہے اس کو سب مانیں نہ کہ اپنی جھوٹی چیزیں دکھا کے اور ہر چیز فائنڈ اپ کریں بس میرا یہی کہنا ہے کہ یہ جو نکال ٹوٹتا ہے سب بکواس ہیں گوڑے کا لنگر میں مو مرواتے ہیں یہ بھی سب بکواس ہیں سب جھوٹ ہیں ٹھیک ہے مجھے اس کی خراہ کے بارے میں بتائیے گا کہ یہ کھانے میں کیا کھاتا ہے کھانے میں یہ سب کچھ ہی کھاتا ہے کالے چنے مربع سیب جوی دانا ہر چیز کھاتا ہے یہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ جب ان کو زیارت کے لیے گلی محلوں میں لے کے جاتے ہیں تو جو لوگ اس کے لیے پیسے وغیرہ دیتے ہیں وہ اس کے لیے نہیں ہوتا بلکہ آپ اسے آپ اپنا گھر چلاتے ہیں اس میں کتنی صداقت ہے یہ بھی بکواس ہے کتنے کوئی دے لے گا آج کل دنیا ہے آپ کو بھی پتا ہے آپ بھی دنیا میں رہتے ہیں کتنے کوئی کسی کو دے لیتا ہے لوگ یہ ہی کہتے ہیں کہ آپ اس کے نام پر مانگتے ہیں یہ بھی ایک مانگنے کا وہ طریقہ سب بکواس ہے یہ بھی لوگوں کی بیانیں ہوتا ہے دماغ دنیا کا دنیا گول ہے ان کو نہیں سمجھ سکتے انہوں نے کوئی نہ کوئی نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی بات نکال دینی ہے ایک چھوٹی سی بات ہے کوئی کسی کو کتنا دے دے گا صحیح کتنا کے دے دے گا اس کو جس کا خرچہ ہی مینے گا ان کا خرچہ مولا اٹھاتے ہیں ہماری اتنی حیثیت نہیں ہے ہم ان کا خرچہ اٹھائیں وہ جو آپ کہہ رہے ہیں گھر گھر لینے جانے کا ہے وہ گھر گھر جاتے ہیں ذلجنہ اسپیشلی اسی گھر لے کے جاتے ہیں جو شیعہ ذرات کے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ کیوں آپ لے کے جاتے ہیں اس کی کیا حاصل وجہ ہے میں آپ کو یہ بھی بات بتاتا ہوں کہ دیکھیں امام حسین کی سواری ہے جب بی بی فاطمہ دوزارہ سلام علیہ علیہ کے گھر ذلجنہ آتا تھا مولا حسین کے ساتھ مولا حسین اس پہ آتے تھے تو بی بی کو پتا تھا کہ یہ میرے بیٹے کو کربلا میں اس کے بعد سواری کر کے میرے بیٹے نے جنگ کرنی اس کی نسبت سے بی بی نے اس کو اپنی چادر میں دانہ کھلایا تھا صحیح یہ وہی ریت وہی رسم چلتا ہوا آ رہا ہے کہ لوگ اس کو اپنی پرات میں جھولیوں میں چنے کھلاتے ہیں جو بھی جتنی کی تفیق کو وہ کھلاتا ہے جو کچھ نہیں کھلا سکتے وہ نیاز دیتے ہیں یہ پیسے دیتے ہیں کہ یہ اس کو کھلا دینا اور پالنے والی مولا کی ذات ہے کوئی نہیں کھلا پلا سکتا اور یہ جو فضول باتیں ہیں یہ فضول ہیں مجھے اور مٹھو شاہ کو دیجئے اجازت اللہ حافظ باتیں ہیں